اعوذ باللہ من شیطان نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ واسخابیہ سیدی خبیب اللہ امیدہ سب حریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے مینز ویئر کی نور گل بائی بن نصار یہ پٹی ہے الحمدللہ رب العالمین بہترین رسپونس ہے اور بارہ ہمیں ویڈیو لگانے پہ رہی ہے اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ پہلے ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو لگائی تھی اس میں بھی یہی عرصتی تھی کہ منموم پانچ سوٹ ملیں گے پانچ وہ دکھا دیئے تھے کہ فرسٹ پریفرنس انہی کو ہی ہوگی کہ یہی کلر آئیں اب جیسا کہ یہ صورتحال ہے تقریباً تقریباً ابھی ویڈیو کلر آویلیبل ہے اگر اس لائن میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ کلر آویلیبل ہے یہ دونوں کیوں ایک ساتھ رکھے تھے اگر آپ دیکھیں گے تقریباً ملتے جلتے ہیں کسی کو بھی اگر آئیں گے ان دونوں میں سے ایک آ جائے گا یہ دونوں بھی اسی طرح ہیں مطلب فرق تو ہے کلرز کا لیکن ایسے نہیں کریں گے اگر یہ والا بھی لوایا تو یہ والا بھی لوایا ہے ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہی آئیں گے انشاءاللہ اسی طرح اگر یہ آپ سکائی بلو کلر دیکھیں گے اس میں بھی دو شیڈز ہیں وائیڈ اور اوہ وائیڈ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہے اس میں بھی تقریباً یہ ملتے جلتے کلر ہیں بلیک بلیک ہی ہے تقریباً تقریباً اس ٹائم بھی اگر دیکھا جائے تو سولہ کلر آویلیبل ہے آئیں گے پانچ ہی جیسا کہ یہ دیکھیں گے ہو جا نورگل بھائی بن نصار کا ہی یہ جس طرح ہمارے یہ پٹی لگی ہوئی ہے انشاءاللہ اسی طرح ہی آئے گا انتہائی سوفٹ کارٹن ہے با رہا با رہا ڈیمانڈ آ رہی ہے میرے خیال سے شاید ہی کوئی بھی ایسی ویڈیو وہ کسی قوالٹی کی جو ہمیں دو تین دن چار دن پر دوبارہ لگانے پہ رہی ہے یہ بھی میرا خیال ہے بھی دو تین دن پہلے لگائی تھی ویڈیو پانچ سوٹ کی اب پھر اسی کی ہی لگا دیں گے وہ سٹارک آلموسٹ ختم ہو چکا ہوا تھا لیکن جسٹ ایک ارز ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی پانچ آ سکتے ہیں اگر کوئی یہ چلاتا ہے مجھے دس لائیں ڈیفرنٹ ہوں گے انشاءاللہ دس کے دس ڈیفرنٹ ہوں گے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے پندرہ کلر لائیں تو انشاءاللہ اس کو پندرہ کلر ہی ڈیفرنٹ آج لائیں گے لیکن صرف ایک قویسٹ ہے آپ سے آپ اس معاملے میں کارپوریٹ کریں کہ یہ نہ کروائیں گے بھائی اب بلفرز یہ ہے کہ اس سکریم شیٹ لے کر اس کا سینڈ کر دیں یہ والا ہیٹ لائیے ایسی پوسیبلٹی نہیں ہو گی جس کو سیلیکشن لائیے وہ لہور والی شاپیاں فیصل آباد والی شاپ پر تشریف لے آئے ادھر سے اپنی مرضی کے کلر لے لیں لیکن اگر آپ کہیں گے ہمیں پارسل بھی لگوا دیں سیلیکشن بھی کرنی ہے تو وہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اب یہ والا کلر یہ بھی اس سکریم بیلوں میں ہی کنسیڈر ہو جائے اور اگر یہ والا دیکھیں گے یہ بھی اس سکریم بیلوں میں ہی کنسیڈر ہو جائے تو انشاءاللہ کوشش تو پوری یہی ہو گی سب کو ڈیفرنٹ ہیٹ لائیں ایک کلر لی یہ والا آج لائے گا اگین ارس کرتا ہے کہ تقریبا تقریبا سولہ کلر آویلیبل ہیں جس کو بھی پانٹ لکھ لائے یہ منیمم تو پانٹ لکھا والی ہم دیں گے پرائیس وہی ہو گی رمضان پیکج میں بارہ سو روپے کیج سوٹ ہو جائے جو نیک کسٹمرز ہیں انہوں نے ابھی تک بائے نہیں کیا ان سے صرف یہ لائے کہ یہ انتہائی سوفٹ ورائیٹی ہے ہے یہ کراٹن ہی کچھ دوست اس کو واشن ویئر سمجھتے ہیں واشن ویئر نہیں ہے ٹوالٹی بہت عالی بنوائی جاتی ہے اگین ارس کرتا چلوں سوفٹ فینش ہو گی کوالٹی وائز بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جو کسٹمرز بارہ مجھوار چکے ہیں ان کا تو آئیڈیا ہے پرائیس ایک سوٹ کی بارہ سو ہی ہو گی مینیمم پانٹ سوٹ کا والیم ملے گا یہ بن لے گا چھے ہزار کا سکس تھوزنڈ کا پانٹ سوٹ کا والیم بنے گا یہ والا کلر اس طفح یونیک ہے ڈیمانڈ بھی الحمدللہ اس کے بہت اکھی رہی ہے کلر بھی بڑا خوبصورت ہے ڈارک کلر جن کو پسند ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہتری ہے لیکن ریکویسٹ ایپ بارہ یہ نہ بولیے یہ والا بیٹلوائیں وہ بیٹلوائیں اس طرح آپ لوگ اتراز کرتے ہیں ہم نے تو ویڈیو دیکھتے ہی آرڈر بھی دے دیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے نہیں بیٹلوایا اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے جب سیلیکشن پہ جاتے ہیں آپ اگین ارس کرتا چلوں جس کسٹمرز کو بھی پہنٹ لائے ہوں گے وہ تو ہم اپنی مرضی سے بھی لوا دیں گے لیکن ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں آپ کارپریٹ ضرور کریں جس کو دس لائے ہوں تقریبا تقریبا اگر آپ دیکھیں گے دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اراؤنڈ آباؤٹ پندرہ سولہ کلر آویلیبل ہیں اگین اکاؤنٹین کر لیتے ہیں ایک دو تین کلار پانٹ ساتھ آٹھ نو دس یارہ بارہ اور یہ کلار یہ آویلیبل ہے سولہ کلر تو الحمدللہ سٹم آویلیبل ہے اس میں دو تین ایڈ ہو سکتے ہیں کم نہیں ہیں فی الحال ہوں گے سب نورگل بھائی بن نصار کے ہی سٹم سے لگی ہوں گی اوفوائٹ کلر کے بھی الحمدللہ بہت اچھی ڈیماند تھی دراصل ڈپینٹ تیاری پہ کرتا ہے تیاری ان کے بہترین ہوئی ہے سوفٹ ترین فیبرک ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین نورگل بھائی بن نصار لکھا ہو جا قوالٹی یہ ہے بند کنارہ لیکن یہ ائر جیٹ کا ہی مال ہے آپ بلکل اس معاملے میں ورینہ کی تھی پتہ نے کیا دے رہے ہیں جنہوں نے تو بھائی کیا ان کا تو الحمدللہ اندازہ ہے قوالٹی کیا پروائیڈ کر رہے ہیں ایکڑی قویسٹ آپ سے یہ بھی کرنی تھی جن کسٹمرز نے بھی دس سوٹ پندرہ سوٹ لینے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش ہو جی ان کو سب کے سب ہی ڈیفرنٹ آئیں جن کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہے پانچ سوٹ کی ان کو پانچ ڈیفرنٹ ہی آئیں گے جو ویسٹ ہے سیلیکشن نہ کروائیے گا ہوگی نہیں مشکل ہو جائے گا ہم دیکھیں آپ بارہاں کہتے ہیں جائیں گے کال پہ وارس ایپ پہ ہم پھر لاسٹ پہ یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے لیسا پہلے والا بھی نورگل ختم ہو جکا ہو گئے اس میں ابھی کئی لوگ ایسے ہوں گے لنکے بچاروں کے آرڈر ابھی تک نہیں ہوئے ریزن جو ہم نے انیلسیز کیا وہ یہی ہے جب آپ لوگ سیلیکشن کی طرف کے لگلاتے ہیں الحمدللہ بے شمار کسٹمرز ایسے ہیں جو اپنا آرڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروائے دیتے ہیں وہ جو آرڈر بٹھوٹ لاتے ہیں وہ تو ہم نے بٹھوائے دینے ہوتے ہیں اور کافی کسٹمرز ایسے بھی ہیں لوگ لہور شاپ پہ یا فیصلہ بہتی شریف لے آتے ہیں وہ ادھر سے آ کے لے لاتے ہیں رکتے پارسل کہاں پہ ہیں زیادہ تار لوگ ہمارا انیلسیز ہے لاب آپ سیلیکشن کی طرف لاتے ہیں تو ریکویسٹ ہے سیلیکشن نہ کروائیں اگر کسی کو بہت ہی ضروری ہے لی ہنگلی میں نے تو یہی لینے ہے وہ پھر تھوڑ سی زہمت کرے تشریف لے آئے آخر پر اگین از کرتا کہلوں ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم منیمم ملے گا جو بن لے گا سٹس تھوزن کا چھے ہزار کے پانچ سوٹ بنیں گے دو سو پٹلاس آل آور پاکستان کوریر کلارجز ہوں گے یہ پانچ سوٹ کا والیم بن لے گا چھے ہزار دو سو پٹلاس کا جس کے بھی دس سوٹ ہوں گے اس کے بن لیں گے بارہ ہزار پانچ سو جس کے بھی پندرہ سوٹ ہوں گے ان کے کیلکولیشن کے حساب سے بنیں گے اٹھارہ ہزار ساتھ سو پٹلاس لیکن تقریباً ایچ سو یا ڈیڑھ سو لیس ہو جائے گا ان کا کوریر کلارجز کی مد میں وہ کیونکہ لیس ہو جاتے ہیں ویٹ تو تقریباً اتنا نہیں ہو گا آلماسٹ سچ ہنڈرڈ کوریر کلارجز آئیں گے مطلب یہ ہے کہ جس کے پندرہ سوٹ کا آرڈر ہو جا وہ بن لیں گے اٹھارہ ہزار کھے سو روپے میں اگین ارز کرتا ہے جلوں اپنا آرڈرڈریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سیٹ ہے www.binisa.com نہیں سمجھ لاتی پی ٹی سیل پہ رابطہ کریں وڈس اپ پہ رابطہ کریں شاپ پر تشریف لے آئیں ایک سوری بات اور یہ یاد آئی ہے کہ میں بھی لاکڈون لگ جائیں جو بھی حکومت کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ آپ کو آجا کر دیا جائے گا ٹائمنگ کیا ہوگی کس طرح بھی جوائیں گے جو بھی معاملات ہوئے آپ سے ضرور شیئر ہو جائیں گے آج کا جب تک لاکڈون افیشلی نہیں بتاتے کہ جلی فول ٹائم لگا دیا ہے اس سے پہلے جس طرح آج کل کے دن ہیں آپ صبح رمضان شریف میں گیارہ بجلے سے لے کے شام کھے بجلے تک تشریف لاسکتے ہیں فیصلہ باد والی شاپ پہ لہور والی شاپ پہ صبح نو بجلے سے شام کھے بجلے تک تشریف لاسکتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ محافظ